دنیا ہو یا آخرت اللہ کی محبت کے بغیر کام نہیں بنے گا اللہ کے عشق کے بغیر کام نہیں بنے گا تمہارے پیسے سے تمہاری دولت سے کب تک کام بنے گا کوئی مجھے پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے رب نے جوانی میں جو تمہیں قوت دی تھی جو تمہیں طاقت دی تھی مجھے تم پیسے سے وہ قوت لوٹا کے دکھاؤ کوئی مجھے پیسے سے محبت خرید کے دکھا دے خوشیاں خرید کے دکھا دے کوئی مجھے پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے اور جس دولت کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو اس دولت سے اس پیسے سے کچھ تو کر کے دکھاؤ نظریں کمزور ہو گئیں اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی اب تم مجھے پیسوں سے اینک اتار کے دکھاؤ اللہ نے کانوں پہ آلے لگا دیئے مجھے پیسوں سے آلے ہٹا کے دکھاؤ جوانوں پیسہ کیا ہے دولت کیا ہے پیسہ تو تھوڑا سا کام آنے والا ہے در میں لائٹیں لگی ہیں اگر ایک ماہ کا بل نہ دیں تو کنیکشن کٹ جاتا ہے بجلی کٹ جاتی ہے مجھے بتاؤ ہم ساری زندگی دیکھتے رہے اور دکھتے رہے میرے کریم رب نے آج تک بل نہیں مانگا آج تک کنیکشن نہیں توڑا ہائے بل تو جہاں رہ گیا ہم تو اس مالک کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکیں آپ ذرا اپنے چہرے کو دیکھیں نا چار پانچ کروڑ کا تو آپ کا یہی چہرہ ہے جو اللہ نے ہمیں فری میں دے دیا ہے آپ کہیں گے شاہ جی پانچ کروڑ کا ہمارا چہرہ وہ کیسے میں کہوں گا تم ایک آنکھ ایک کروڑ میں بیشتے ہو کہو گے نہیں شاہ جی ہم تو نہیں بیشتے اتنی بڑی قیمتی آنکھ بھی بھلا کوئی بیشتا ہے اے تمہاری ایک آنکھ ایک کروڑ سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی اگر میں تمہیں کہوں ناکھ کاٹ کے دے دو میں تمہیں دو کروڑ دیتا ہوں تم کہو گے اوہو شاہ جی اتنی بڑی قیمتی ناکھ دو کروڑ میں دے دیں ہم تو ہرگز نہیں دے سکتے ہماری قیمتی ناکھ کی قیمت صرف دو کروڑ ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیں جس کے پیسے نہیں مانگیں جس کی قیمت نہیں مانگیں کرونوں سے زیادہ قیمتی آنکھ کرونوں سے زیادہ قیمتی ناکھ کرونوں سے زیادہ کمتی کان اللہ نے ہمیں فری میں دے دی یہ اتنے سے چہرے پہ آٹھ دس کروڑ کی چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ ذرا غور کریں کہ ان دو پلکوں میں سے ایک پلک ختم اور ایک باقی رہ جائے تو میں لاکھوں روپے خرج کر دوں گا کہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں جو مجھے مفت میں ملے ہوئے ہیں میں کرونوں روپے دینے کو تیار ہوں جو اللہ پاک نے مجھے مفت میں عطا کی ہیں میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم اپنے اوپر غور تو کرو کہ ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہے اگر میں اپنے آپ پہ غور کروں تو کرونوں عربوں روپے کا تو اللہ تعالی نے مجھے جسم عطا کیا ہے عربوں روپے کا بدن عطا کیا ہوا ہے جس کی اللہ نے پیسے بھی نہیں لیے قیمت بھی نہیں لی جوانو کیا حق نہیں بنتا ہمارا کہ اپنے کریم رب کا شکر ادا کیا جائے اس کریم رب کے سامنے حاضری دی جائے کرونوں روپے والا چہرہ کریم رب کی ذات کی آگے سجد میں جھکایا جائے کیا یہ حق نہیں بنتا اب یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہم جو روزانہ دیکھتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں ہیں ہمیں تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کریم محبوب کا امت ہی بنا دیا شکر ادا کیوں نہ کروں اس کریم رب کا جس نے آج تک ان نعمتوں کا بل بھی نہیں مانگا میرے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کرنا میرے اللہ نے حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے دعود یہ جو نافرمان لوگ ہیں نا اگر انہی پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خاشیت الہی میں آ کر ان کے جوڑ الگ ہو جائیں اور یہ میری نافرمانی ہرگز نہ کریں اگر انہی پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اے میرے دعود اے میرے نبی جب میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے مجھے بتاؤ فرما برداروں سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا فرما برداروں سے میری محبت کا اندازہ کیسا ہوگا میرے اللہ نے فرمایا اے میرے دعود جاؤ اپنی قوم کے نافرمان لوگوں کو خوشی کی خبر سنا دو اور فرما بردار لوگوں کو ایک بری خبر سنا دو دعود علیہ السلام کہنے لگے میرے کریم رب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں نافرمان لوگوں کو خوشی کی خبر اور فرما بردار لوگوں کو بری خبر وہ کیسے میرے اللہ نے فرمایا میرے دعود جاؤ میرے نبی جاؤ اپنے گنہگار بندوں سے کہہ دو نافرمان لوگوں تمہارا اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں ایک بار توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا نافرمان لوگوں تمہیں معاف کرنے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے میں میرے کریم رب کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میرے اللہ نے فرمایا میرے دعود جاؤ اپنے نافرمان لوگوں کو کہہ دو کہ تمہیں معاف کرنے میں میرا رب ذرہ بھی نہیں گھبرائے گا تمہیں ایک بار توبہ کر لو پلک چھپکنے سے پہلے ہی اللہ تمہیں معاف کر دے گا پھر میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جاؤ نیکوں کاروں کو ڈرا دو جاؤ نیکوں کاروں کو ایک بری خبر سنا دو جا کے کہہ دو کہ اپنی نیکیوں پہ تکبر کبھی نہ کرنا اپنی نیکیوں پہ غرور کبھی نہ کرنا اگر اپنی نیکیوں پہ تکبر کیا اپنی نمازوں پہ اپنے قیام پہ اپنے رکوع اور سجود پہ تکبر کیا تو یاد رکھنا تم لوگ مارے جاؤ گے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تو تیرے انتظار میں ہوں کہ تُو کب میری چوکٹ پہ آئے گا تو کب آکے توبہ کر کے مجھ سے سلح کرے گا جب تُو توبہ کرے گا جب تُو میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا میرے ساتھ سلح کرے گا تو یاد رکھنا میں رب ہو کر تیرا استقبال کروں گا سبحان اللہ جوانو لوٹ آؤ اپنے خریم رب کی چوکٹ پر میرا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تُو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں اور سن جب تُو مجھے بھول جاتا ہے تو حق تو میرا بھی ہے کہ میں بھی تجھے بھول جاؤں لیکن جب تُو مجھے بھول جاتا ہے میں تُو اس وقت بھی تجھے نہیں بھولتا میں تو پھر بھی تیرے آنے کی انتظار میں رہتا ہوں اے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ آگے بڑھ کے تیرا استقبال نہ کروں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا اے بندے جب تُو مجھ سے موہ موڑ جاتا ہے تو میں قریب آ کر تجھے کہتا ہوں کہے میرے بندے تُو میری طرف لوٹ آ تو میری طرف لوٹ آ نہیں تو تو ہلاک ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہلاک ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے میں تو تجھ سے صلاح کرنا چاہتا ہوں فرمایا میرے بندے تو نے مخلوق سے تو یاری لگائی ہے نا ایک بار مجھ سے بھی یاری لگا کے دیکھنا تو نے محبوب بھی چنے تو مخلوق میں سے چنے کبھی مجھے بھی اپنا محبوب بنا کے دیکھنا تو نے گناہوں کی لذت کو تو چکھا کبھی میری فرما برداری کی لذت کو بھی چک تُو نے راتوں کو گانے بجانے کی لذت کو تو چکھا کبھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چک میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے ساری کائنات تیرے سامنے حکیر ہو جائے گی ساری دنیا تیرے سامنے حکیر ہو جائے گی بس اگر تُو میری محبت کو اپنے دل میں بٹھا لے تو کبھی تُو مجھ سے یاری تو لگا کبھی تُو مجھ سے دوستی تو لگا کبھی تُو مجھ سے کھرا معاملہ تو کر پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں جب تُو میرے ساتھ یاری لگائے گا جب تُو میرے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے گا جب تُو میرا محبوب بندہ بن جائے گا تو پھر اے میرے بندے تُو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا میں رب ہو کر تیرے ذکر کیا کروں گا اے بندے میں تو جھانک جھانک کے دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے بندہ کب میری چوکھٹ پہ آئے گا میرے بندہ کب توبہ کر کے میرے ساتھ یاری لگا لے گا اتنے بڑے کریم رب کی نافرمانی کرنا انسانیت کو شیوہ نہیں دیتا اتنے بڑے کریم رب کی نافرمانی کوئی انسانیت نہیں ہے میاں سمندر کہتا ہے یا اللہ اگر اجازت ہو تو میں تیرے نافرمان لوگ کی طرف نکل جاؤں جا کر انہی غرق کر دوں یہ زمین کہتی ہے یا مالک اگر اجازت ہو تو میں پھٹ جاؤں تیرے سارے نافرمانوں کو اپنے اندر دبوچ لوں یہ سن کر میرا اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں میرے بندوں کو کچھ نہ کہنا میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میرے بندوں کو پیدا کیا ہے تو جاؤ انہی حلا کر دو جاؤ انہی مٹی میں دھنسا دو جاؤ انہی پانی میں غرق کر دو اگر تم نے پیدا کیا ہے تو لیکن یہ میرا بندہ ہے انہی میں نے پیدا کیا ہے لہذا درمیان میں دخل مت دو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اے زمین و آسمان ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو بھٹکا واپس آئے گا کبھی تو بھٹکا لوٹ کر آئے گا کبھی تو توبہ کرے گا میں کریم رب فوراں ہی قبول کر لوں گا پریشتو میں ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا کہ اے بندے پہلے کہاں تھا آپ کیوں آیا ہے نہیں نہیں میں اس کی توبہ فوراں قبول کر لوں گا قارون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک تحمت لگائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا میرے اللہ نے اجازت دے دی میرے موسیٰ زمین تیرے تابع ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو اس بدماش قارون کو اسے زمین میں دھسا دو ایک دم زمین پھٹی قارون گیا اندر جب زمین کے اندر گیا تو پھر معافی مانتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے اور دبا وہ اور اندر چلا گیا پھر کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے اور دھنسا ہو قارون اور مٹی میں چلا گیا اہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دو موسیٰ مجھے معاف کر دو معافی کی بھیک مانتا مانتا جب قارون سارا دھنس گیا تو پھر میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے کہ وہ معافی مانگتا رہا تو نے معافی نہیں کیا تجھے اس پہ ذرا بھی رحم نہ آیا میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے میری عزت اور جاہو جلال کی قسم اگر قارون مجھ سے معافی مانگتا تو میں فوراں معاف کر دیتا